بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک فیملی میں بیٹھے ہیں اور یہ فیملی وہ فیملی ہے جس کو ساہی وال میں ظلم و بروریت کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ ہمارے سامنے جو امہ جی بیٹھی ہیں یہ زشان کی والدہ ہے اور یہ معذور بھی ہیں ہم ان کے حوالے سے ڈیٹیل ابھی آپ سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور آپ کی ان سے بات بھی کرواتے ہیں اس ویڈیو کو جیہای یوتھ کے پیچے سب لوگ شیئر کریں اپنے اکاؤنٹ سے نا جشوہ بیٹھا ادھر آؤ یہ نا جشوہ کی بیٹھی ہے آگے لے آئے یہ نا جشوہ کی کلوتی بیٹھی ہے اچھا اچھا ایک بیٹھی ہے جس کی جو آنا اچھا میں آپ کو اب تھوڑا سا جیہای یوتھ جماعت اسلامی یوتھ ونگ پنجاب اور لاہور کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے اور ہم اس مظلوم فیملی کے ساتھ سراج الاکساب کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے یہ امہ جی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گاڑی کا جو ڈرائیور ہے زشان جو ان کے ساتھ اکثر جایا کرتا ہے جو ان کی فیملی میمبر ہونے کی ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست ان کا اور ان کے فیملی گیدرنگ کے پروگرامات میں اپنی گاڑی کرائے پہ لے کے جایا کرتا تھا یہ اس کی والدہ ہے زشان کی والدہ یہ مظہور ہے اور زشان اس فیملی کا واحد سہارا اپنے گھر کو چلانے والا اپنی فیملی کو چلانے والا ہے یہ یشفہ اس کی زشان کی بیٹی ہے اور زشان جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہا سی ٹی ڈی ٹی سی ٹی ڈی کی وہ بربریت کا شکار ہوا ہے یہ پوری فیملی اس وقت یہاں بیٹھی ہے اور یہ فیملی اس حوالے سے اس ظلم کی داستان بیان کر رہی ہے یہ علاقہ کوٹ لکپت کا علاقہ ہے اور کوٹ لکپت کے علاقے میں یہ بالکل جنرل ہاسپیٹل کی بیک سائیڈ ہے جہاں یہ فیملی رہتی ہے ایوب روڈ ہے اور معروف فیملی ہے یہاں کی اور یہاں اس فیملی کے حوالے سے ان کے کردار کی گواہی دینے کے لیے پورے محلے دار بیٹھے ہیں جو نہ صرف زشان کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم کا نشانہ بنی ہے فیملی خلیل صاحب کی ان کی میسیز نبیلہ کی اور ان سب لوگوں کی بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے کردار کے بارے میں ان کے معاملات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثال ریاست تمام تر طاقت ہونے کے باوجود سارے ذرائع ہونے کے باوجود ریاست اتنا گندہ کردار ادا کرتی ہے کہ ریاست کے چند جو ہیں نا اہل ترین اہلکار ایک چلتی ہوئی گاڑی کو روکتے ہیں اور تصدیق کیے بنا گاڑی میں سوار تمام افراد کو موت کے گھات اتار دیا جاتا ہے یہ ایسا اندوہناک واقعہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہبارے درمیان اس وقت شاہد ملک صاحب بھی موجود ہے قدیر شکیل صاحب بھی موجود ہے جی ایوت لاہور کے سیکٹری جنرل ہیں وہ بھی موجود ہیں ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم نے اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ تازیت بھی کی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جی ایوت لاہور جو ہے وہ ان کی اس غم کی صدا بنے گی اور ہر فورم پہ اٹھائے گی ان کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا تو سڑکوں پہ بھی نکلے گی میں اس وقت جو زشان گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کی والدہ کی طرف کیمرہ کر رہا ہوں جو آپ سے بات کریں گی اور اپنے بیٹے کے حوالے سے بتائیں گی اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں گی اما جی اس وقت بہت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ بتائیں کیا ہوا ہے زشان کیسا ہے اور ان کے ساتھ وہ جاتا رہا ہے اکثر ہاں بیٹے جاندہ انا کو دیکھ انہیں دکان تک جا کے بس حبار پڑھنی حبار پڑھ کے کہا رہا ہے انہاں نماز پڑھنی جاناں انہاں درنا سوڑا لیاناں انہاں کرنوں انہاں نہ لگ گئے نہیں دو تنی دفعہ گیا جی ہوں آئے ناں بھولے اگرے نہیں دیا اچھا تو میں کہ کوئی جو لگے بھی جاندہ ویسے میرے دین جیسی میں اچھا ہے میں روک رہا نہیں کرکا توندے ہی ناں جا میں دیا آپ کا نہیں سمجھتے ہیں میں دے راج سہنے نونا رہے ہیں مزوری دوی دسو میری بازو جی رہاں تائفت بھار دن اللہ تمے مزور ہے مزور ہو جی اب بازو میری تین دفعہ ٹوٹے چوکری میں پریشن کروایا میں دے راج ہی نہیں کرا سکتے ہیں میں پتہ نہیں کسنا کہا دا سی سرکر چلے ہیں کہا جے گا یہ سانو بنار کے بھی تھا ہے جتا ہمیں کام کا دی انہوں نے بیٹے میرا بچہ بڑا ہی پولا پالا ہے اسے ناں نے چوٹ بولنا ہے اچھا تو اڈا بچہ زیشان گڑی چلاندہ سی ہو نہیں بیٹے ہیں جی بیسے ہی انہوں نے نوال چلا کر گیا وہ گھڑی نہیں سی تلاندہ کی کاروبار کیسی انہوں نے کمپیوٹر دا کام کرتا سی اچھا کمپیوٹر دا کمپیوٹر دا شروع تو انہوں نے کمپیوٹر کی تعمال کرتی دیتا ایسے کہیں دکانہ دندا سکتا لیکنہ تو تو توئی رہی چلے دا اچھا اچھا اے بیٹے کسی پریم گی شی اچھا اور اتھے دکان تے اگلا کی بار اچھا لوکن پتہ گھنی مسجدی انہیں دکان لہی شی اتھے دکان کا دھتے اگلا کی پھر انہیں تھوٹ دکان شروع کر لیا تھانتے تھڑا بچہ جلے گا ماشاءاللہ اللہ رہ شکر رہے وہ بھی کہتا سنے بھی کہتا جیسے کہ کار چلانتے ہیں اچھا آپ نے جیسا کہ سنا کہ وہ بچہ گھر چلاتا تھا امہ جی اس کی مدد کرتی تھی وہ ان کا سہارا تھا یہ ان کا سہارا تھی بڑے دک کی گھڑی ہے ان کا سہارا چھن گیا شاہد نبید ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہے وہ بھی اس موقع کے حوالے سے کوئی بات کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر جماعت اسلامی پاکستان ساج الحق صاحب کے حکم پر یہاں آیا ہوں اور ان کا یہ حکم ہے کہ ان مظلومہ کے ساتھ ہم میں کھڑے ہونا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور اس سارے واقعے کے اوپر جو ہے جس پر پورا پاکستان ان کے غم کے اندر شریک ہے اور خاص طور پر ہم لاہور کے لوگ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ہر حد تک جس حد تک بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے یہ آج جو ہے وہ ایک دیشان کا معاملہ ہے کل یہ شاہد کی واری بھی ہو سکتی ہے اور پرسو یہ کوئی قدیر اور سوہیب بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس ظلم کے آگے بند باننا بہت ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی زبیر خان زبیر گنزر صاحب کی قیادت میں اور ساجر حد صاحب کی قیادت میں اس پورے ایشو کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ جیسے جیسے باتیں کے لئے روتی جائیں گی چاہے وہ قانونی طور پر ہمیں یہ جنگ لڑنے پڑے ہمیں اتجاز کرنا پڑے ہم ہر حوالے سے اس جنگ کو انشاءاللہ اوٹاللہ لڑیں گے آجے بھائی جی قدیر قدیر بھائی توزی تھوڑی گل کر بس بیشان کیوں شو نہیں لگا پلیز آجیں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ میں بھائی آجے آپ میرے بھائی میرے بھائی